السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ہمارے اس چینل پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کا مقصد صرف دیکھنے والوں تک شوبز کی شخصیات کے بارے میں معلومات اور ان کے کام کے بارے میں آگاہی دینا ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے بارے میں یہ خیال نہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے ہمارا مقصد کسی کی تضحیق کرنا یا کسی بھی فنکار کی کردار کشی کرنا ہے ناظرین آج بات کریں گے پچاس کی دہائی کے عوائل میں فلم انڈسٹری میں انٹری کرنے والی ایک ایسی اداکارہ جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا معاون اداکارہ کی حیثیت سے پھر سائیڈ ہیروین آتی رہی اور اس کے بعد ہیروین کے طور پر بہت شاندار اور بے مثال کامیابی حاصل کی انیس سو ستاون سے شروع ہونے والا اس فلمی ہیروین کا سفر انیس سو پینسٹھ تک کامیابی کے ساتھ جاری رہا برے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا اور دیساندہ راجہ میرے بابل دا پیارا یہ گیت اس فلمی ہیروین لیلا کی وجہ شورت بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کیریئر اور نجی زندگی کے دوران کافی متنازع شخصیت بھی رہی لیلا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مختلف دوستوں کے ویلاغز یوٹیوب پر موجود ہیں مگر آج میں آپ کو اس سارے واقع کی حقیقی صورتحال سے آگاہ کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اداکارہ لیلا انیس سو اکتالیس کو میاں والی میں پیدا ہوئی اس کا نام رش کے کمر رکھا گیا بعد ازائن کی فیملی میاں والی سے ہجرت کر کے گجرات میں مقیم ہوئی کم عمری میں ہی لیلا کو فلمی جرائد اور رسائل پڑھنے کی وجہ سے اداکارہ بننے کا شوق پیدا ہوا جو جنون کی صورت اختیار کر گیا اسی شوق کو لے کر اداکارہ لیلا نے ایک ڈرامائی انداز میں اپنے فلمی سفر کی جانب قدم بڑھایا وہ پندرہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگی اور لاہور کے نگار خانوں تک مختلف ذرائع سے رسائی حاصل کر لی اداکارہ لیلا کو انیس سو ستاون میں ریلیز ہونے والی فلم لیلا مجنو کے لیے ایک مختصر کردار میں کاسٹ کیا گیا بعد ازائن فلم وعدہ جس نے بے مثال کامیابی حاصل کی اس فلم کے لیے بھی لیلا نے ایک معاون کردار ادا کیا ان فلموں کی تکمیل کے دوران ہی لیلا نے اپنا فلمی نام رکھا لیلا کی پہچان اور شراخت بنانے والی فلم چھو منتر تھی جس میں لیلا نے اداکار ذریف کے مقابل بہت ہی شاندار کردار ادا کیا اور اس فلم کے گیت بھی بہت مقبول ہوئے بعد ازائن جان بہار توحید بھروسہ کرتار سنگھ لکڑ میٹی شیرہ نیند جھومر گمراہ را گزر کلرک بہروپیا بھابی گل بدن عزت دل نادان خان بہادر رانی خان منزل سنہر سپنے منگول سبو کہیں شام کہیں تاج اور تلوار گل بقولی شیر اسلام غالب سپیرن مفتبر سکہ سپنا دروازہ ازرا اجنبی بلبل بغداد سسرال گھونگٹ آواز دے کہاں ہے بیٹا برسات میں چودری داماد خون کی پیاس باجی میں نے کیا جرم کیا چوڑیاں شرارت میندی والے حد چاچا خامخواہ ماما جی جھلک واہ بئی واہ کوک آف چھوٹی سی دنیا یہ ایسی فلمیں تھیں جن میں سے اکثر فلموں میں اداکارہ لیلہ نے بڑے بڑے فلمی ہیروز کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے اور انہیں شائکی نے فلم کی جانب سے پسندیدگی بھی ملی انیس سو پینسٹھ میں لیلہ نے فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا جس کی وجہ لیلہ کی شادی تھی جو اس نے فلم ڈسٹیبیوٹر کہانی نویس اور ہدایتکار ایم نسیم کے ساتھ اپنی پسند سے کی تھی ایم نسیم کے ساتھ لیلہ کی محبت کے چرچے زبان زدہ عام رہے اور اپنے کیریئر کے عروج کے دوران لیلہ نے ایم نسیم کے ساتھ شادی کر لی ایم نسیم سے ان کی اولاد بھی ہوئی جس میں اداکارہ سویٹی کا نام قابل ذکر ہے یہاں سے کہانی کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جس نے اداکارہ لیلہ کو ایک متنازع شخصیت بنایا لیلہ نے انیس سو پینسٹھ میں فلم دنیا چھوڑنے کے بعد اسی کی دہائی میں دوبارہ کمبیک کیا فلم شکنجا، خانویر، سرکاری آرڈر، خانو دادا، باوچ اللہ اور جیت قانون دی یہ ایسی فلمیں ہیں جس میں اداکارہ لیلہ نے معاون کردار ادا کیے مگر انہیں زیادہ پذیرائی نہ مل سکی انیس سو نوے میں لیلہ نے اپنی ذاتی فلم کنگن اور ہتھ کڑی کے ذریعے اپنی بیٹی کو لانچ کیا سویٹی نے اس فلم میں اداکار غلام مہیودین کے مقابل ہیروین کا مرکزی کردار ادا کیا انیس سو اکاسی کی فلم شکنجا سے شروع ہونے والی پسندیدگی اور فلم کنگن اور ہتھ کڑی کے مصنف خرشید اللہ خرشید اللہ نے اداکارہ سویٹی کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھائیں اور معاملات شادی تک جا پہنچے سویٹی اور خرشید اللہ کی شادی عجیب و غریب حالات سے گزرتی رہی حیران کن طور پر خرشید اللہ کا جھکاؤ اپنی بیوی سویٹی کی بجائے اپنی ساس لیلہ کی جانب رہا اور یہ دونوں در پردہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے یہاں یہ آپ کو یاد دلاتا چلو کہ اداکارہ لیلہ نے گھریلو اختلافات کے بعد اہم نصیم سے طلاق حاصل کر لی تھی لیلہ کی بیٹی اداکارہ سویٹی اور خرشید اللہ کے دربیان اسی غلط فہمی کو لے کر اختلافات کا آغاز ہوا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خرشید اللہ اور سویٹی کے راستے جدا ہو گئے حیران کن طور پر اداکارہ لیلہ نے اپنے داماد خرشید اللہ کے ساتھ محبت کے سلسلے کو بہت زیادہ بڑھایا اس بارے میں نگار خانوں اور پرنٹ میڈیا پر بھی بہت سی خبروں نے حلچل مچائی مگر لیلہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور اس نے اپنے داماد خرشید اللہ کے ساتھ شادی کر لی یاد رہے کہ خرشید اللہ سے طلاق لینے کے بعد اداکارہ سویٹی نے جو کہ لیلہ کی بیٹی ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس نے باری سٹوڈیو کے مالک راہیل باری سے شادی کر لی خرشید اللہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے کریکٹر کا نام ہے وہ ڈائریکٹر بھی تھے اور فلموں کی کہانیاں بھی لکھا کرتے تھے انہوں نے فلموں میں خاص طور پر ایکشن رول پلے کیے بہت سے لوگ انہیں جانتے ہوں گے لیکن ان کی تصویر دیکھ کر آپ لوگوں کو اس کی یاد آ جائے گی اپنی فلم شکنجہ میں خرشید اللہ نے سویٹی کو بھی کاسٹ کیا اور اس کے ساتھ لیلہ کو بھی اپنی فلم کا حصہ بنایا ماں بیٹی نے ایک ساتھ خرشید اللہ کی فلم شکنجہ میں کام کیا اور بعد میں باری باری دونوں خرشید اللہ کی بیویاں بھی بنی سویٹی نے فلموں میں ناکامی کے بعد فلم دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے روشنیوں کی دنیا سے دور ہو گئی جبکہ ملنے جلنے والوں اور فیملی کے دیگر افراد کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں اداکارا لیلہ اپنے شوہر خرشید اللہ کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی جہاں وہ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارتے رہے مگر کچھ عرصے کے بعد خرشید اللہ اس جہانے فانیس سے انتقال کر گئے مگر پاکستان میں لیلہ جو ماحول چھوڑ کر گئی تھی اس کے بعد انہوں نے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا اور تاحال وہ انگلینڈ میں ہی مقیم ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے وہ کیا کر رہی ہیں اس بارے میں تازہ ترین کوئی بھی اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے اداکارا سویٹی کی بیٹی یعنی اداکارا لیلہ کی نواسی جانا ملک نے بھی چند ایک فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں خاص طور پر کام کر کے بہت شورت حاصل کی جہاں تک فلموں میں کامیابی کا تعلق ہے تو وہ جانا ملک کو نصیب نہ ہو سکی ان دنوں وہ ٹی وی سکرین سے بھی غائب ہیں آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب اور آپ دیکھیں گے اداکارا لیلہ پر پکچرائز ہونے والے گیتوں کی جھلکیاں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیلہ ایک خوش شکل پرکشش شخصیت کی مالک تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے دیوانے ہوئے اور وہ ایک ایکسٹرا سے ایک معاون اداکارا سے ایک بڑی فلمی ہیروین بننے میں کامیاب ہوئی اداکارا لیلہ پر پکچرائز ہونے والا فلم چھوپ منتر سے ایک بہت ہی خوبصورت امدہ اور یادگار گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے جس کے بول ہیں اتھرو سک گئے ہنجو رک گئے دھونگیا شامہ آیا ایک بہت ہی خوبصورت امدہ اور لا جواب فلم کرتار سنگھ میں اداکارا لیلہ نے سپورٹنگ کرداردہ کیا مگر اس کے حصے میں جو گیت آیا وہ لا زوال ہو گیا اور آج بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اداکارا لیلہ کو دیکھئے ان کی شاندار اداکاری کے ساتھ گیت کے بول ہیں دیساندہ راجہ میرے بابلدہ پیارا فلم وعدہ سے آپ کے لیے ایک گیت منتخب کیا ہے اداکارا لیلہ کا جھوم جھوم کے گائے جوانی کوئی دل لے لو گورے مکھڑے تو کونڈ سر کاما یہ گیت اداکارا لیلہ پر پکچرائز کیا گیا فلم چوڑیاں کے لیے گت سپڑی میری ویس پہی کو اُل دی یہ گیت بھی فلم چوڑیاں کے لیے پکچرائز کروایا اداکارا لیلہ نے اور بہت زیادہ پسندیدگی حاصل ہوئی اس گیت کو فلم چوڑیاں کا ہی ایک اور گیت اداکارا لیلہ کی اداکاری چاچا خامخوا اپنے وقت کی کامیاب فلم اس میں لیلہ نے مرکزی کردار ادا کیا اس پر پکچرائز ایک گیت دیکھتے ہیں منڈا پاکستانی میرا دل برجانی فلم چاچا خامخوا سے ہی ایک اور گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک چھوٹی جئی ارض کراں یہ جینا کیا جینا یہ گیت کے بول ہیں اور فلم کا نام ہے وا بی وا دیکھئے اداکارا لیلہ کو فلم چاچا خامخوا سے ہی ایک گیت دیکھتے ہیں یاد رکھی ہانیاں وچیتا رکھی سونیاں فلم چھو منتر کے گیتوں کی جانب بڑھتے ہیں اداکارا لیلہ کی خوبصورت کردار نگاری رتمستانی دولے جوانی میرے پروگرام کا آخری انتخاب ایک ایسا گیت جس کا آپ انتظار کر رہے تھے فلم چھو منتر سے لیا گیا یہ ایک ایسی فلم تھی جو اداکارا لیلہ کے لیے بریک تھرو ثابت ہوئی برے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا نظر ملا کے کوئی لے گیا قرار میرا برے نصیب میرے میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ